بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف پیس ویڈیوز میں میرا نام ہے منور شاہد امید کرتا ہوں آپ سب پیجے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پوچھ رکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراز سے ہم انسٹالمنٹ کے اوپر جو بھی پروڈکٹ جو دراز ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر دیتا ہے کیسے سری سکتے ہیں اپنی گھر کی جتنی بھی الیکٹرونک کی پروڈکٹس ہیں آسانی سے کیسے خرید سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں پورا ڈیمو دوں گا آپ کو اپلیکیشن کے تھرو بھی اور میں اس کے جو پورا پروسیجر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں اس تیر کے لیے کس کی تیر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بہت سمپل ہے آپ کو دراز کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے علاوہ بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ایک ادر کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے کیپ ان مائنڈ کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ چاہیے نہ ہی ڈیبٹ کارڈ چاہیے نہ ہی ایٹی ایم کارڈ چاہیے بینک میں جب ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں تین قسم کا کارڈ ایشو کیا جاتا ہے ایک ایٹی ایم کارڈ ایشو کیا جاتا ہے ایک ڈیبٹ کارڈ صرف اپنے کیچ کو ویڈراؤ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو آن لائن پرچیز نہیں کر سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ میں ہم ایٹی ایم سے ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آن لائن جو مختلف قسم کی شاپ یا دراز ہی کہہ لیں وہاں پہ فل پیمنٹ کر کے اس چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں فل پیمنٹ انسٹالمنٹ پہ نہیں تیسرا جو کارڈ ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ میں بینک آپ کو لیمٹ دیتا ہے کہ آپ اتنی اماؤن تک ہم سے ادھار لے کے پیمنٹ جو ہے اپنی پرچیز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ نے ایک ڈیبٹ آل سوری کریڈٹ کارڈ بنایا ہے تو بینک آپ کو لیمٹ دے گا کہ دو لاکھ تک آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کریڈٹ کارڈ کے ثورت چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے لیکن وہ پیسہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے جو سپیسیفیٹ پیریٹ بینک آپ کو دے گا ایک مہینہ دو مہینہ پندرہ دیم اس سپیسیفیٹ پیریٹ میں آپ کو وہ پیسہ اگر آپ یوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر بینک آپ کو دو لاکھ جو ہے وہ کریڈٹ لیمٹ دیتا ہے آپ کو کریڈٹ کارڈ کے اوپر تو وہاں پہ آپ کیا ہوگا کہ آپ دو لاکھ کی پرچیز مارکیٹ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں پچاس ہزار کا کر سکتے ہیں دس ہزار کا کر سکتے ہیں دو لاکھ تک آپ کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں وہ ایماؤنٹ آپ کو ریٹرن کرنی ہوتی ہے ایک سپیسیفیٹ پیریٹ کے دوران بینک کو واپس تو دراز کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر پرچیز کرنے کے لیے کوئی بھی آئیٹم آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ آپ کو بینک جو بھی آپ کا جو بینک ہوگا جس کے اوپر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا وہاں پہ جا کے ان کو اپنی جو سٹیٹمنٹ دیں گے چھ مینے کی اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میٹھے کریڈٹ کارڈ ایشو کیا جائے تو وہ آپ کو ایک ادھر کریڈٹ کارڈ ایشو کر دیں گے اس کے بعد اب پرسیج آ جائے گا دراز کے اوپر دراز کے اوپر آپ کو جو مینیمم آرڈر کرنا ہوتا ہے انسٹالمنٹ کے اوپر وہ دس ازار تک ہوتا ہے دس ازار سے اوپر کی جو پرڈرٹ ہوتی ہے آپ اسے ہی انسٹالمنٹ کے اوپر دراز پہ آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ تھی بیسک انفارمیشن جو کہ دراز کے اوپر ہم آرڈر کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہی ایٹیو کی ریکوائیرمنٹس ہے اب میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں دراز کے اوپرکیشن کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد دراز کے اوپرکیشن کو اوپن کرنا ہے میں نے آرڈی انسٹال کی ہوئی تھی جب آپ اس کو اوپن کریں گے اس طرح کا آپ کو انٹریفیس دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ نے اس کو سوائب کرنا ہے یا تو آپ اس جو سٹیپ کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس سراؤٹ شوپنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو ایسا آپ کو پھر دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اگر کا اگر تو آپ کا آلڈی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں لاؤگن کر لیں یا پھر آپ سائن اپ کر لیں یہاں پہ آپ کو تین قسم کی آپشن ملیں گی آپ یا تو موبائل کے ذریعے اس میں لاغین یا سائن اپ دیسٹر کر سکتے ہیں اور لاغین پاسورڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک اور جی میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جی میل کے ذریعے اس کو لاغین کر لے تو یہاں پہ آپ کو یہ جو ترمزیم کنڈیشن ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ انہیں پڑھنا چاہے تو اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پڑھتا تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں جو بھی اس کے اوپر term term condition ہیں دراز کی وہ لکھی ہوئی ہیں آپ ساری پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو agree کر لیتا ہوں تو agree کرنے کے بعد میں نے اپنا جو gmail account ہے اس کے ساتھ اس کو login کیا اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی setting یہ کرنی ہے اپنے دراز کی جس میں آپ کو اپنا جو address ہے اپنا mobile number ہے اور اپنی جو مزید detail ہے تاکہ جو delivery گرہا ہے جو product آپ تک deliver کی جائے گی وہ جو contact number ہے وہ آپ نے سارے ایک دفعہ چیک کرنے آپ نے ایک دفعہ یہاں پہ setting کے اوپر touch کرنا ہے ٹھیک ہے تو setting کے اوپر touch کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سب سے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے account information ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے account information کو کھولنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو یہ نام ہے نام اگر آپ کو جو بھی ہے اس کو change کرنا ہے اگر وہ ہی ہے جو gmail پہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ change کرنا چاہ رہے ہیں تو change کر سکتے ہیں میں نے already save کیا ہوا تھا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے address book کو open کرنا ہے address book میں آپ نے آپ پہ جس address ایک address بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں اس میں آپ دو یا تین address بھی add کر سکتے ہیں تو میں نے already اپنا address اور mobile number جو ہے وہ save کیا ہوا ہے لیکن آپ اسے بعد میں change بھی کر سکتے ہیں آپ پہ edit کے ذریعے آپ اس میں کچھ بھی changing گیا ہے mobile number یا home address ہے یا office address ہے آپ اس کو کر کے save کر دیں گے یہاں پہ just اس کے بعد آپ نے back چلے جانا ہے اور آپ نے جو product order کرنی ہے آپ نے home پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے search میں جو ہے وہ لکھنی ہے product تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں refrigerator dollars کا تو یہاں پہ میں نے dollars کا refrigerator لکھا تو آپ کو دیکھو یہ دیکھنے میں مل گیا ہے کہ installment کے پر ہمارے products available ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو installment کی یہ لکھا ہوا ہے اس کی جو بھی وہ procedure ہوگا رہا ہے zero percent جو ہے وہ interest rate ہے اس کا ٹھیک ہے ہر بینک کی اپنی detail ہے منثلی ای 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 اس کی اتنی ہے اور overall cost جو اس کی اتنی پڑے گی اسی طرح جو ہے نیکس سلک بینک آپ کو دیکھنے ملے گا بینک الفلا کر دیکھنے کو بھی مل جائے گا ایم سی بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور یو بی ال کبھی دیکھنے کو مل جائے گا یہ اس کی detail ہے یہاں پہ آپ نے just buy check کرنے کے بعد اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے میرے لئے تو آپ اس کو buy کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں جو reviews ہیں جو customer اپنے reviews دیتے ہیں ان کے ذریعے بھی اس product کو check کر سکتے ہیں جو product آپ purchase کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ product جو customer نے feedback دیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ customer جب feedback دیتا ہے وہ اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ product ہمیں purchase کر لینی چاہیے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ customer کے feedback بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے buy now کے اوپر click کرنا ہے buy now کے اوپر جب click کریں گے تو آپ کو اس طرح آپ کا address mobile number gmail address اس طرح ساری detail آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ نے یہاں پہ proceed to pay کے اوپر click کرنا ہے جب آپ proceed to pay کے اوپر click کریں گے تو اس طرح آپ کے اوپر جو سامنے دیکھنے کو ملیں گی مختلف قسم کی option جس میں سب سے پہلے credit card کے ذریعے اور debit card کے ذریعے آپ full payment کرنا چاہ رہے ہیں جو پہلی option ہے اور second option easy پیسہ کے ذریعے یہ بھی full payment ہے third option option جو ہے وہ cash کی ہے یہ بھی full payment ہے اور اس کے بعد hbl account یہ بھی full payment ہے اور یہاں پہ ہمیں cash on delivery بھی ملتی ہے اور یہ جو installment option ہے یہاں پہ ہم نے installment کے option جو پر ہم نے اس کو click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا سب سے اوپر آپ نے bank کو select کرنا ہے کہ کون سا bank آپ select کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں bank of law کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے tenure select کرنا ہے کہ آپ نے کتنے مہینے کا جو ہے وہ لینا ہے یہاں پہ آپ کو interest دیکھنے کو مل رہا ہے اگر تین مہینے تک آپ purchase کرتے ہیں تو bank of law آپ کو zero percent جو ہے وہ interest دے رہا ہے تین مہینے سے جب زیادہ ہو جائے گا تو پھر چھ مہینے کے پر گیارہ شاریہ گیارہ percent ہے اور اگر بارہ مہینے کا ہوتا ہے تو بائیس شاریہ اکیس percent ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی جو select tenure کریں گے اس کے ساتھ ہے کو select کر کے آپ نے اس کو markup کر کے okay کر دینا ہے ہر bank کا یہاں پہ آپ کو الگ سے دیکھنے کو ملے گا جیسے ubl کا ہے آپ یہاں پہ جب tenure set کریں گے تو آپ اس میں دیکھئے کہ ubl کے بارہ مہینے کا بھی zero percent interest rate ہے اگر آپ کے پاس جس بینک کا credit card ہے آپ نے وہ ہی یہاں پہ use کر لینا ہے credit card use ہوگا اس کا جیسے میں نے ویڈیو کے start میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں debit card یا ایٹی ایم card use نہیں ہوتا اس میں credit card use کیا جاتا ہے جس میں کہ آپ کو bank limit دیتا ہے اور آپ کے جو اس credit card کی limit ہے وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی کے اس product کی total قیمت ہے تو یہاں پہ آپ نے جو card کی جتنی بھی further detail ہے اس میں card number آئے گا name جو آپ کا card جو پر پورا mention ہوگا اس کے بعد expiry date ہوگی card کی اور اس کے بعد cvv جو اس کے پیچھے card کو جب الٹا کریں گے تو اس کے پیچھے تین لفظوں کا ایک نمبر لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہ نمبر یہاں پہ ڈال کے just pay now پہ کر دینا ہے تو آپ کا جو یہ order ہے وہ okay ہو جائے گا اور within six to seven days یہ جو process complete ہو کے آپ کو order جو ہے وہ deliver کر دیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ card کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے لئے جو elektrons کی product ہیں یا کوئی بھی ایسی product جو ہم قسطوں پہ دراز سے purchase کرنا چاہتے ہیں اس کا پورا procedure کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو کیسے apply کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور آپ کے لئے کوئی آسانی بھی ہوئی ہوگی لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی قسم کی کیوری ہے تو آپ مجھے what's up پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ میرا ویڈیو میں mention ہے اس کے علاوہ آپ مجھ سے email کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ as soon as possible میں آپ کو reply کر کے آپ کی جو بھی کیوری ہے اس کا answer کروں گا نیکس ویڈیو میں نئے topic اس سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ